السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین وآصحابہ المکرمین اجمعین اما بعد الحمدللہ سرزمین حیدرباد دکن کا مشہور معروف دینی علمی فکری ادارہ باب العلم انواریہ ایڈیوکیشنل سوسائیٹی کے زیر احتمام چلنے والا ادارہ جامع انواریہ جس نے مستند اور مدلل کتابوں بشمول درس نظامی کو ویڈیو ریکارڈنگ اور آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے منظری عام پر لایا اس کے ذریعے خلق کثیر استفادہ کر رہی ہے اور اسے سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے معارکت العارہ تفسیر جلالین کے دروس ہم نے نششت و نششت جاری و ساری کیا جو آج کی ہماری سورہ انبیاء کے چھٹی نششت ہے جس میں ہم سورہ انبیاء کے اس رکو میں ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے اس میں انبیاء اکرام کا ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے پھر حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر ہے تو یہ جو واقعات ہیں قرآن مقدس کی بعض سوروں میں تفصیلاً ہے اور بعض مقامات پہ اجمالاً ہے تو سورہ انبیاء کی آج کی ہماری رکو میں انبیاء اکرام کے جو مختصر حالات پیش ہوں گے وہ بالکل اجمالاً ہے تفصیلاً دگر مقامات پہ ہے لیکن آج کی ہماری رکو میں صرف اجمالاً جو ہے انبیاء اکرام کے احوال کا ذکر ہوگا تو سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونوحاً ازنادہ من قبل فاستجبنا له فنجیناه وآہله من القرب العظیم وذکر اور یاد کیجئے نوح علیہ السلام کو وما بعدہ بدل منہ اور یہ جو نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذکر ہے ان کے بعد یہ اسی سے بدل ہے ازنادہ جو یعنی یہ مبدل من ہو اور بدل ہے کہ ازنادہ کہ نوح علیہ السلام نے ندادی آواز دی دعا کی اے دعا علا قوم ہی دعا کس طور پر کی کہ ہلاکت کی دعا کی اپنی قوم کے لئے ہلاکت کی دعا کیوں کی اس لئے کہ نوح علیہ السلام نے تقریباً ساڑھے نو سو سال تک قوم کو رشد و ہدایت کی طرف لانے کی کوشش بلیغ فرمائی مسلسل جد و جہد کی کہ کسی طرح سے لوگ توحید کے قائل ہو جائیں اور مشرکانہ ماحول سے نکل کر توحید کی طرف یہ لوگ متوجہ ہو جائیں چنانچہ ان لوگوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک اللہ رجالن نوح علیہم فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ کہ اس آیتیں مبارک آوے میں کچھ اشارتاً ذکر ہے نوح علیہ السلام کے جو تفصیلاً ان کی مکمل تبلیغ کے مدت کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اللہ خمسین آمن وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنِ الْاقَوْمِهِ فَلَبِسَفِهِمْ أَلْفَسَنَةٍ اللہ خمسین آمن وَلَقَدْ اَرْسَلَا نُوحَنِ الْاقَوْمِهِ ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا فَلَبِسَفِهِمْ تو وہ اپنی قوم میں ٹھہرے فَلَبِسَ فِيهِمْ وَتْحَرِ فَلَفْا سَنَةٍ ایک ہزار سال اِلَّا خَمْسِنَ عَامًا مَگر ساڑھے نو سو سال تک یہ تبلیغ کے رہے تو اتنی طویل مدت تک لوگوں کو دعوت دین اور دعوت اللہ پیش کی مگر نتیجہ یہی نکلا کہ صرف چند لوگ ایمان سے بحرور ہوتے ہیں تو بحرور یعنی ایمان سے مستفید ہوتے ہیں ان کے تعداد اسی بتائی گئی ہے کچھ کم و بیش بھی ہیں تو اسی لوگ جو ہے صرف ایمان سے مستفید ہوتے ہیں اور باقی ساری قوم گمراہی پر ڈٹی ہوئی رہتی ہے ایمان سے وہ لوگ اپنے آپ کو مشرف ہو جاتے ہیں دائرہ اسلام میں آتے ہیں اور نوح علیہ السلام کی تبلیغ پر وہ لبیک کہتے ہیں تو ان کے تعداد بہت تھوڑی ہے تو آخر کا نوح علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور ناراض ہونے کے بعد نوح علیہ السلام نے اس قوم کے لئے بددعا کر دی جیسا کہ سورہ نوح میں اس کا مفصل تذکرہ ہے وہ الفاظ قرآنیہ نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اے میرے رب تو اس زمین پر کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ اگر تو کسی کو چھوڑے گا تو پھر وہ تیرے بندے کو گمراہ کر دے گا کیونکہ اس کے اولاد بھی کافر ہی ہونے والے ہیں تو نوح علیہ السلام کے جو یہ ہلاکت کی جو دعا کے کلمات ہیں یہ سورہ نوح میں مفصل ذکرہ ہے یہاں پر صرف یہ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی یعنی ہلاکت کی دعا کی اپنے قوم کے لئے کہ یہ ان کا قول تھا کہ رب لا تذر یعنی نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے ابراہیم علیہ السلام علوت علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے تقریبا ہزار سال پہلے کا یہ زمانہ ہے جیسا کہ البدایہ والنہائیہ نے جو ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بچپنا تھا اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اپنے ضعیفی کے عالم میں تھے یعنی کچھ زمانہ انہیں میسر ہوا صاحب البدایہ والنہائیہ والنہائیہ نے جو اس کو ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہزار سالہ عمر میں آخری آخری عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہے وہ ذکر وہاں پر ہوا ہے تو بارہال صاحب جلال نے فرما رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا جو زمانہ ہے و ابراہیم علیہ السلام و علوت علیہ السلام کے زمانے سے قبل کا زمانہ ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کی اس طور پر کہ فَنَجْجَيْنَا هُوَ اَحْلَهُ اس طور پر کہ ہم نے انہیں اور ان پر ایمان لانے والے ان کے متبعین پر متبعین کو ہم نے نجات دی اور جو ان کے علاوہ تھے ان کو ہم نے غرق کیا مِنَا الْقَرْبِ الْعَظِيمِ ایک بہت ہی سخت ترین تکلیف سے سخت ترین غم سے ہم نے انہیں نجات دی تو ہم نے نوح علیہ السلام کے دعا کو قبول کی ان کے لئے اور ان کے متبعین کے لئے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس طور پر کہ ہم نے انہیں کشتی پہ سوار کر دیا اور مسلسل بارشیں ہوتی رہی چھے مہینے تک مسلسل بارشیں ہوتی رہی جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہے تو دس محرم الحرام کو بارش کا سلسلہ رکا تو یہ مسلسل چھے مہینے تک بارش اترتا رہا نازل ہوتا رہا آسمانوں سے بھی بارش ہوتے رہے اور زمین کے پانی کے دہانے بھی کھول دیے گئے تو اوپر سے بھی بارش زمین سے بھی بارش زمین سے بھی پانی کے جو خزانے ہیں جو پانی کے جو چشمیں ہیں وہ بھی پھوٹ پھڑے تو اس سے یہ ہو گیا کہ ساری کائنات میں پانی ہی پانی ہو گیا جس کے وجہ سے وہ سب حلاک حلاک ہوئے صرف نوح علیہ السلام اور ان کے متبین جو چند ہی تھے متبین یعنی ان کے ایمان لانے والے جو اصحاب و احباب تھے وہ متچند ہی تھے ان کے تعداد اسی کچھ کا مبیش ذکر کیا گیا ہے وہ لوگ محفوظ رہے جودی پہاڑ پر ان کی کشتی ٹھکی پھر آہستہ آہستہ پانی ختم ہوا تو وہ آبادی پھر وہاں سے فیلنے لگی اسی لئے نوح علیہ السلام کو بھی آدم سانی کہا جاتا ہے کہ آبادی پوری ختم ہو گئی تھی پھر وہاں سے نئی آبادی کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کی ان کو نجات دی ان کو اور ان کے جو ہے ایمان لانے والے پیروی کرنے والوں پر من القرب العظیم ایک سخترین جو ہے سخترین تکلیف سے غرق سے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے ہم نے مدد کی اس قوم سے جن لوگوں نے ہماری نشانیاں کو جھٹلا دیا یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ برائی کا معاملہ پیش کرنا چاہا ان کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچانی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس طور پر محفوظ رکھا کہ ان کی دشمنی اور ان کے شرارت سے جو ہے وہ محفوظ ہی رہے اور وہ سلامت ہی رہے کہ دشمنوں کا کوئی چال اور کوئی حربہ نوح علیہ السلام پر جو ہے کار کرد نہ ہو سکا اور کامیاب نہ ہو سکا رب تعالی اسی مفہوم کا ذکر فرما رہا ہے کہ وَنَصَرْنَاهُ مِنِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّوُ بِعَيَاتِنَ کہ ہم نے ان کو ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ادعال اللہ تعالی صاحب لیتی ہے وہ نشانیاں ہیں وہ دلائل ہیں جو نوح علیہ السلام کے رسول ہونے پر جو ہے دلالت کرنے والی آیتیں ہیں جو دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں ان آیتوں کو اس کے قوم نے جھٹلایا چنانچہ ہم نے اس قوم کے شر سے نوح علیہ السلام کو ہم نے محفوظ رکھا اللہ یسلو علیہ بسوئن کہ یہ لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ پیش نہیں کر سکے کوئی شرارت نہیں کر سکے ان کی شرارت یا ان کی جو ہے ان کے طرف سے مشکلات نوح علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکے انہم کانو قوم سوئن کیونکہ یہ بھی بہت بری قوم تھی انتہائی جو ہے بدترین قوم تھی جیسا کہ اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے اس قوم کے متعلق کہ نوح علیہ السلام کی قوم جو بھی بہت بری قوم تھی فَأَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ تو ہم نے ان کو ایک وقت تک محلت دی محلت دی یہاں تک کہ ہم نے ان کو سب کو سب کو ڈوبو دیا اور غرق کر دیا تو وہ بہت بری قوم تھی ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ڈوبو دیا فَأَغَرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ کوئی بھی نہ بچے سب کے سب ڈوب گئے تو یہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کا دو آیتوں میں جو ہے نوح علیہ السلام کے قصے کا نوح علیہ السلام کے زمانے کا ذکر ہوا اجمالاً ذکر ہوا اللہ نے عذاب سے پہلی ہی نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کشتی تیار کر جو نوح علیہ السلام کشتی بڑی لمبی کشتی تیار کر رہے تھے اس کشتی کو دیکھ کر جو ہے کفار ہستے تھے مزاق کرتے تھے کہ یہ کشتی اٹھا کر پانے تک کون لے جائے گا کیا کوئی جن آئے گا یا کوئی فرشتہ آئے گا تو اس طرح سے وہ لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے لیکن بارحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ان مومنین کو موحدین کو جو ہے غرق سے بچایا اور جو شرک اور کفر میں مسلسل ڈوبے رہے اور اس گندگی میں جو پڑے رہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جو ڈوبو دیا اور انہیں ہلاک کیا اب یہاں سے حضرت دعوت علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیقی